نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل اچویسٹ سٹیڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے 22 ستمبر 2022 کا کرنٹ افیر لے کر آ گیا ہوں ساتھ میں ہم سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قویز رکھا ہے اس قویز کو ضرور سول کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاسٹے کے قویز کی تو لاسٹے آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا who has become the first Indian to win four medal at world wrestling championship تو آنسر یہاں پر ہے بجرنگ پونیا بجرنگ پونیا ایسے ریسلر ہیں جو کی چار میڈل world wrestling championship میں جیتے ہیں آپ سب ہی نے آنسر صحیح دیا تھا اور ڈیٹیل میں دیا تھا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے UAE has signed an MOU with which country space agency to work together on moon mission تو UAE کے ساتھ کس country نے sign up کیا ہے کہ ان کے moon mission میں وہ مدد کرے گا تو آنسر یہاں پر ہوگا چائنہ کی space agency کے دوارہ UAE کے ساتھ partnership ہوئی ہے جس سے کی moon mission میں جو UAE کا moon mission ہے اس میں چائنہ کی space agency چائنہ national space agency کے دوارہ مدد کی جائے گی یاد رکھے گا یہاں پر بات کی جائے جو announcement ہے یہ announcement کی گئی تھی محمد بن راشد space center کے دوارہ جو کی UAE کا ہے یہاں پر بات کر لیں چائنہ کی چائنہ کی capital ہے بیزنگ چائنہ کی currency ہے رین منمی اور president ہے سی زمپنگ آگے بات کریں تو انٹرنیشنلی جو کرنٹ افر بنا ہے اس کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا جو آو لورنگ کو president بنے ہے انگولا کے نورویجین سینٹرل بینک جس نے ڈیجیٹل کیرنسی کو launch کرنے کے لیے develop کرنے کے لیے اتھرم کے ساتھ sign up کیا ہے queen zing 50 چائنہ کی پہلی solar powered unmanned aerial vehicle ہے نورتھ کوریا نے law بنا دیا ہے nuclear strike کے لیے یاد رکھے گا انڈیا کے student نے سب سے زیادہ US سے student visa پرابط کیا ہے US کی ایک ریپورٹ میں یہ بتایا گیا منگولیا کے president اکھا ناغین خوریل سکھ جنہوں نے تیجس ایک horse گفت کیا ہے راجنات سنگھ جی کو سویلا بریورمن جو کی UK کی نئی home secretary بنی ہے بھارت سے بلاؤنگ کرتی ہیں list trust اگلی prime minister بنی ہے UK کی ساؤتھ کوریا نے اپنا world lowest fertility rate کا record توڑ کر دوبارہ سے world lower fertility rate کا record بنایا ہے یاد رکھے گا اگلا question union minister سرونند سونوال launches multiple development project in which state تو آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا سرونند سونوال کس state سے belong کرتے ہیں تو آپ کہو گے یہ پہلے آسام کے چیف منسٹر تھے تو آسام میں ہی انہوں نے راج کی کئی وکاس پڑی یوجنا کی سروات کی تو کئی وکاس پڑی یوجنا کی سروات کی یاد رکھے گا سرونند سونوال کی بات کریں تو port shipping and waterways کے یونین منسٹر ہے سروانند سونوال اور انہوں نے گجرات میں بہت ساری جو جو پروژیکس ہیں ان کو انہوں نے لانچ کیا ہے یاد رکھے گا multiple پروژیکس کو انہوں نے ساتھ میں لانچ کیا آگے بات کریں تو آسام کی بات ہوئی ہے کافی دنوں سے آسام کی چرچہ بھی نہیں کورنر جگدیش مکھی ہے چیف پنیسٹر ہیمنتہ بشوہ سرما ہے لیس لیچ یونی کیمرال ہے جہاں کی اسیمیلی میں 126 سیٹ راست سبھا میں 7 سیٹ اور لوگ سبھا میں 14 سیٹ یہاں سے آتی ہیں ہائی کوٹ ان کا گوھاٹی ہائی کوٹ ہے نیشنل پارک کی بات کریں تو ڈبرو سائکھوہ نیشنل پارک کازی رنگا نیشنل پارک مانس نیشنل پارک نامیری نیشنل پارک راجیو گاندی ارنگ نیشنل پارک جس کا اب نیا نام ارنگ نیشنل پارک ہو چکا ہے رائی مونہ نیشنل پارک دہنگ پٹکی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہیں یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے ان کے ہاں پر کتنے نیشنل پارک ہیں تو ٹوٹل سیون نیشنل پارک ان کے ہاں پر اولیبل ہے اگر میپ پر دیکھیں تو آسام انٹرنیشنل باؤنڈری بناتا ہے دو کنٹری کے ساتھ بھوٹان اور بانگلہ دیش انٹرنل کی بات کریں تو ویسٹ بنگول میگھالی ٹرپورا مزورم منیپور ناغالینڈ اور ارناشل پردیش ٹوٹل سیون اسٹیٹس کے ساتھ یہ باؤنڈری کو ٹچ کرتا ہے آگے بات کریں اگر آپ کرنٹ افیر کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ان ای بوک کو پرچیز کر سکتے ہیں اس میں سیون منت کا کرنٹ افیر آپ کو کور کیا گیا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی اگلا کوشن ویچ اسٹیٹ ہیز لانج ای ویب پورٹل نیمڈ سی ایم دا ہائی سی تو انفارم پر ہوگا یہ منیپور کے دوارہ ایسا کیا گیا سی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا منیپور کے چیف منسٹر این بیرین سنگھ این بیرین سنگھ نے سی ایم دا ہائی سی انفارم ٹو سی ایم اس کو لانج کیا ہے اس میں کمپلین اور گریمینز جو پڑھتی ہے جنرل پبلک کی اسے ڈائریک لی سی ایم کے نگرانی میں رکھا جائے گا تو اسی کے لیے جو سی ایم دا ہائی سی کو لانج کیا گیا ہندی میں اس کا مطلب انفارم ٹو سی ایم ہوتا ہے بات کی جائے اس سی ریلیٹیڈ کرنٹ افیر کی تو اس سی ریلیٹیڈ کرنٹ افیر میں پہلا کشن پڑھ لیا دوسرا تیلنگانہ کی نئی سیکریٹری ایٹ بنی ہے بی آر امبیٹ کر جی کے نام پر اسے رکھا گیا جھار خند نے 77% اپنا ریزرویشن کیا ان دور پہلی سمارٹ سی ٹی ایسی بن گئی جسے سمارٹ ایڈریس ملے گا ورلڈ لارجسٹ میوزیم ڈبلپ ہوگا ہر اپا کلچر راکھی گڑی میں جو ہریانہ کی گورنمنٹ ہے اس کے دوارہ یہ اناؤنسمنٹ کی گئی گجرات کے چیف نیسٹر بھوپیندر بھائی پٹیل جی جنہوں نے سینیمیٹک ٹیوریزم پولیسی ٹونٹی 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 سیون کو لانچ کیا اور یہ پہلی ہے ابھی تک بھارت کی میگھالے کے چیف منیسٹر نے ریزیڈنس سیفٹی این سیکیوریٹی پورٹل کو لانچ کیا اوڈیسا کی گورنمنٹ جنہوں نے رین وارٹر ہارویسٹنگ اسکیم چھٹا جس کا نام ہے اس کو لانچ کیا کمیل نادو جنہوں نے پودو مائی پین اسکیم کو گرلز اسٹوڈنس کے لیے لانچ کیا ویسٹ بینگول جن کو انٹرنیشنل ٹریول آوارڈ ٹونٹی 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 بیسٹ ڈیسٹ نیشن فور کلچر کے لیے آگے بات کریں آگلا کوششن ورڈ آلزائیمر ڈی ٹونٹی 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 آن ویچ ڈی تو ویش آلزائیمر دیوست کب منایا جاتا ہے آنسر ہوگا ٹونٹی فرسٹ سیپٹیمبر کو ہم ویش آلزائیمر دیوست مناتے ہیں یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے اس میں جو آلزائیمر اور ڈی ٹونٹی آ کی آوین اور ایجوکیٹ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے یہ ایک پرکار کی بیماری ہوتی ہے یاد رکھیں گے تو ابھی ریسنٹلی میں جو ڈی ہم نے پڑھے ان کو ریوائز کر سپٹیمبر کو پڑھا اتراخنڈ کے دوارا اناؤنس کیا گیا اور اتراخنڈ کے دوارا ہی اس کو observe کر آیا جاتا ہے world suicide prevention day 10 سپٹیمبر کو ہندی دیوست ہم نے 14 سپٹیمبر کو national ingenious day 15 سپٹیمبر international day of democracy 15 سپٹیمبر international day 4 preservation of ozone layer 16 16 سپٹیمبر کو پڑھا international equal pay day 18 سپٹیمبر world bamboo day 18 سپٹیمبر international day of peace 21 سپٹیمبر اور alzheimer day 21 سپٹیمبر کو پڑھا ہے آگے بات کریں اگلا question Astana is the new capital of which country تو Astana کس راج جی کس دیش کی نئی capital بنی ہے آنسر ہوگا کزاکستان پہلے بھی Astana ہی تھی لیکن کچھ سمیہ پہلے جو کزاکستان کی جو capital تھی اس کو change کر کے نور سلطان کر دیا گیا تھا کس کے لیے 2019 میں کیا گیا ریسپیکٹ دینے کے لیے جو ان کے پہلے پریسیڈنٹ تھے نور سلطان نظر بائیو ان کو ریسپیکٹ دینے کے لیے انہوں نے اس نام کو نور سلطان کو capital گھوشت کر دیا تھا اب کزاکستان کے جو اس سمیہ پر پریسیڈنٹ ہیں کاسم جو مار تو قییو انہوں نے law بنا دیا پریسیڈنٹ کی جو term ہے اس کو بھی increase کر دیا اور ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کزاکستان تو کزاکستان کی boundary رشیہ کے ساتھ لگتی ہے ترک مینستان اجبیکستان اور کرکستان چائنا کے ساتھ boundary touch ہو رہی ہوتی ہے آگے بات کریں اگلا question which Indian city is the host of global fintech conference in 2022 تو 2022 میں کون سا بھارتی شہر global fintech sammlilan کا میجبانی کرے گا انصر ہوگا یہ جو میجبانی ہے global fintech sammlilan کی اس کی ممبئی کے دوارہ میجبانی کی جائے گی اور یہاں پر جو ہمارے union minister ہے union finance minister نرملا سیتر رمن جی اور RBI کے governor شکتی کا انداز جی یہاں پر available ہوں گے اس کو جو organize کرایا گیا ہے وہ NPCI مطلب National Payment Corporation of India اور PCI Payment Council of India FCC FinTech Convergence Council کے دوارہ لانچ کیا گیا یاد رکھے گا اپنے جو finance کو sustain کرنے کے لیے اس پر اس پر environment کیسے بنایا جائے اس پر discussion ہوا ہے آگے بات کریں اگلا question who has been conferred with France top civilian on a knight of the legend of honor تو knight of the legend of honor France کا highest civilian award ہے جو کس کو ملا ہے انصر ہوگا ابھی recently میں سواتی پیرامل کنکو سواتی پیرامل کو یہ award ملا ہے یاد رکھے گا اے option یہاں پر بلکل صحیح ہوگا سواتی پیرامل وائس چیئر پرسن ہے پیرامل گروپ کی اور ان کو فرانس کا highest civilian award ملا ہے یاد رکھے گا جس کو چیویلیر ڈیلا لیزن دی اونر award کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے بات کریں تو ابھی recently میں جو award سے related current affair بنے ہیں ان کو revise کر لیتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا ہندی writer ہے Dr. Asgar وجاہت جن کو 31st number کا ویاد سممان ملا ہے جرمن chancellor رہی ہے پہلے Angela Merkel جن کو یونیس کو peace prize سے سممان کیا گیا liberty medal 2022 یوکرین کی پریسیڈنٹ زلینسکی کو ملا ہے سسی تھرور کو فرانس کا highest civilian award ملا اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دوبارہ سے فرانس کا civilian award سواتی پیرامل کو مل گیا اور بھارت کے ہی ششی تھرور جی جو کانگریس کے بڑے لیڈر ہیں ان کو بھی award مل چکا ہے پروفیسر رامدھر سنگھ کو پہلا انڈین social psychologist on US heritage wall of fame سممانت کیا گیا انڈین اور امریکن آریا وال وی کر miss انڈیا USA 2022 جی تھی دلائی لاما کو لگ داک کا highest civilian award ملا لنگت سنگ کالیج کی Astronomy لیب کو UNESCO heritage list میں سامل کیا گیا آگے بات کریں آگلا question گجراتی film ڈیس is India's official entry for Oscar 2023 2023 کے لیے کون سی گجراتی film ہے جس کو Oscar میں official entry کے روپ میں بھیجا ہے آنسر ہوگا چھلو show کو گجراتی film ہے جس کو Oscar 2023 میں official entry کے روپ میں بھیجا ہے یاد رکھے گا اور جو یہ کون سے Oscar کے لیے بھیجا گیا تو 95 Oscar کے لیے بھارت کی طرف سے اتنی بڑی بڑی film ریلیز ہوئی آر 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 اور بہت ساری کشمیری فائلز ہوئی آلیا بھٹ اور رنویر کپور کی official entry کے روپ میں بھیجا گیا یاد رکھے گا یہاں پر بات کی جائے تو اس film کے چھلو شو کے director ہے پین نلین آگے بات کریں اگلا کوشن which country will host woman Asia cup 2022 تو مہیلہ Asia cup 2022 کی میجوانی کس دیش کے دوارہ ہوگی تو آنسر یہاں پر ہوگا یہ بانگلہ دیش کے دوارہ میجوانی ہونے والی ہے ابھی پروش کا ہوا Asia cup جس کو UAE میں organize کرایا گیا اور وہاں پر جیت کس نے لیا تو شری لنکہ نے جیت لیا پاکستان ہار گیا 23 رنوں سے تو woman Asia cup 2022 جو ki 1st October 2022 میں organize ہونے والا اس کی بات کریں تو آج کا quiz ہے which island becomes India's first سوچ سوجل پردیش تو آپ کو comment box میں detail میں answer دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انروند کروں گا ویڈیو کو like کر دیجے گا چینل کو subscribe کر لی جی گا اور اپنے کچھ دوستو تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ڈھلیو بات